اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عید کے لئے سپیشل ریسیپی چکن درباری کورما اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور فریور فل ریسیپی ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیں عید کے لئے تو چلیے بناتے ہیں مزے دار چکن درباری کورما کی یہ ریسیپی تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تو یہ 500 گم میں نے چکن کو اچھے سے ساف کر کے واش کر لیا ہے اب ہم اسے کرنا ہے میرینیٹ تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ایک ٹی بل سپن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہنڈرڈ گرام دہی دہی کو میں نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے نمک لیں گے سواد نسار ون فور ٹی سپن ہلدی پاورڈر ایک ٹی بل سپن دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپن کالی میچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپن لال میچ پاورڈر ایک ٹی سپن کشمیری لال میچ پاورڈر ہاف ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر لیں گے اور سارے مسالے کو ہم اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے سارے مسالے دہی ادھرک لسن کو چکن میں ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں سارے مسالے کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے لگ بک ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے بعد ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تیل یہاں پر میں نے تین ٹی بل سپن تیل ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم پیاس کو فرائے کر لیں گے یہ پیاس کو ہم نے گولڈن کلر ہونے تک فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ڈاگ گولڈن کلر ہو جائے تب ہم پیاس کو نکال لیں گے اور اسی تیل میں ہم ایڈ کر دیں گے دو تیز پتہ دو دالچینی کے ٹکڑے دو ہری لائچی تین سے چار لاؤنگ اور چار سے پانچ کالی میرچ کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اور چکن کو ہم یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے تین سے چار منٹ تک ہم نے چکن کو یہاں پر بھون لینا ہے اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر لگ بھگ دس منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھی طریقے سے گل جائے تب تک ہم پیس ٹیار کر لیں گے تو یہ دس سے بارہ میں نے بادام لے لیا ہے ساف کر لیا ہے اسے بھیگو کر میں نے رکھا تھا ساتھ میں کچھ گرم مسالے لے لیا ہے دو دالچینی کے ٹکڑے تھوڑا سا جاویتری تھوڑا سا جائیفل اور دو ہری لائچی تو یہ دیکھئے بادام کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے سے بھیگو کر رکھ دیا تھا اور اس کا چھلکا نکال کر اس طرح سے ساف کر لیا سارے مسالے بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں ہم اس میں پیاس بھی ڈال دیں گے اور اسے گرائن کر کے اس کا پیس ٹیار کر لیں گے اس طرح سے دیکھئے بینا پانی کہ ہم نے اسے پیس لیا ہے اور یہ دیکھئے پکتے ہوئے چکن کو دس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے پکایا ہے دس منٹ تک تو اسے ہم ایک پر مکس دے دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بادام گرم مسالے اور پیاس کو پیس لیا تھا وہ اور مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے دو منٹ تک میں نے مسالے کے ساتھ پھر سے بھون لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تیل ریلیز ہونے لگے مطلب ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے لگ بک ایک چھوٹا گلاس جتنا پانی گریبی کی کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے گاڑی یا پتلی رکھ سکتے ہیں مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہم نے یہاں پر مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیوم فلم پر اور چار سے پانچ منٹ تک میں نے میڈیوم فلم پر پکا لیا ہے یہ دیکھئے گریبی کی کنسسٹنسی ایک دم پر فیکٹ ہے اور بہت ہی مزے کی اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ دیکھئے کنسسٹنسی چکن اچھی طریقے سے گل گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیوڑا ایسنس تو تین سے چار بند ہم اس میں ڈال دیں گے کیوڑا ایسنس کی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا کٹاوہ ہر دھنیا مکس کر لیں گے اور گیس کے پر بند کر دیں گے اور کیوڑا ایسنس آنے کے بعد اس میں سے بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگتی ہے اور یہ مزے دار ہمارا چکن درباری کورما بن کر تیار ہے تو اب ہم اسے گرما گرم سرف کر لیں گے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ ایڈ میں چکن درباری کورما کی ریسپی ضرور بنائے سب ہی کو بہت پسند آئے گی اور بلگل بھٹیارے جیسا یہ چکن کورما تیار ہوتا ہے تو آپ بھی مزے دار ریسپی ایسی ضرور بنائے اور کیسی لگی ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائے اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب کرنا بلکل مدھولیے گا یہ دیکھیں ہم نے گرما گرم اسے کر لیا ہے سرف گارنش کر لیا ہے ہرے دھنیے کے ساتھ اور آپ اسے سرف کریں بریانی رائس کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ یا نان کے ساتھ کیا